ہیلو ایرواڑی اسلام علیکم یو آر لسننگ محمد حاشمی این ویلکم تو ایم ایچ کمپیوٹر اکیڈمی سو گائز آج کی ویڈیو میں ہم ایک پروجیکٹ منی پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں ایٹی ایم سسٹم کا سو گائز آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور تاکہ آپ کی لرننگ اچھی ہو جائے اور آپ نے اس میل چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے سو گائز وقت ایک یہ بغیر چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب سو سب سے پہلے میں آپ کو اس پروجیکٹ کی آؤٹپورٹ دکھا دوں اس کے بعد ہم اس پروجیکٹ کو بنائیں گے سو یہاں سے میں کمپائل و رن کر رہا ہوں اس پروجیکٹ کو سو اس کا میں نے کچھ اس طرح کا ہے سو اس میں ہم کیا کریں گے اس میں میں یہاں پہ انٹر کروں گا ون فار چیک بیلنس تو دیکھیں یہاں پہ میرا بیلنس جو ہے وہ میں نے بائی ڈیفال دیا ہے کہ اس کا بیلنس کم از کم ون ہنڈڈ ہونا چاہیے اور سیکنڈ میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ڈیپوزٹ اگر کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا دو انٹر کروں گا اور یہاں پہ میں یہاں انٹر کر دیتا ہوں ون ٹو تھری ڈالرز سو اس کے بعد تھر جو ہے ویڈراؤ کروانے کے لیے تو میں یہاں ویڈراؤ کروں گا اور ویڈراؤ میں میں کیا کروں گا کہ میں ٹوئنٹی تھری ڈالر لکھ دیتا ہوں سو اس کے بعد جو کرنٹر بیلنس ہے وہ میرے پاس یہ ہے اور اس کے بعد اس کے بعد فورٹ جو ہے وہ میرے پاس آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ میں ٹرانسفر کرنا چاہوں اماؤنٹ کو تو یہ اویلیبل نہیں ہے اور فیفت میں میں کیا کروں گا اس کو ایکزٹ کر دوں گا سو پروگرام کی جو آوٹپٹ ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے سو آج ہم اس پروگرام کو بنانے جا رہے ہیں سو گائز آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سو ہم یہاں پہ ایک اور فائل بنا لیتے ہیں کنٹرول اینڈ کی حلب سے یہاں پہ ہم انٹر کریں گے اور اس کو ہم یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں ایٹی ایم تھری کے نیم سے یہاں پہ میں نے اس کو سیو کیا اور یہاں پہ میں اس کا سٹرکچر بنا لیتا ہوں سو گائز میں نے یہاں پہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ لکھ لیا ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا ایک منیو بنائیں گے تو منیو کے لیے کیا لکھیں گے سی آؤٹ اور یہاں پہ بیک سلیش یہاں پہ ہم لکھیں گے بیک سلیش اور یہاں پہ اس کو میں کیا کر لیتا ہوں کاپی کر لیتا ہوں اسی کو تاکہ یہ موسٹ لی آگے پھر جوز ہوتا رہے گا سو اس کے بعد اب یہاں پہ کیا کریں گے میں فیفٹین ٹائم جائے سٹرک پرنٹ کرتا ہوں سو اسی کو ہم یہاں سے کیا کر لیتے ہیں کاپی کر لیتے ہیں یہاں سے کاپی کیا اور یہاں پہ ہم لکھیں گے منیو یہاں پہ منیو لکھا اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا ہم نے سو اس کے بعد ہم یہاں اسی کو لکھیں گے سی آؤٹ بیک سلیش این اور بیک سلیش ٹی اور اس کے بعد یہاں پہ ہم سٹرک بھی لکھیں گے اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک سٹرک پرنٹ کریں گے یہاں پہ اس کو ہم فری چھوڑ دیں گے اور انڈ میں جا کے ہم یہاں ایک سٹیرک پرنٹ کر دیں گے یہ یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اب ہم کیا کریں گے اسی کو کاپی کریں گے اور یہاں اس کو سکس ٹائم ہم پیسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم یہاں پہ اس کو کاپی کریں گے اور اس کو نیچے جا کے پیسٹ کر دیں گے یہاں پر دیرم اور یہاں مینیوں کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے فور ٹائم سٹلیکنٹ کر دیں گے ہمارا میں نے جو ہے اس کے لیے اس پیس ہے بڑڈر ہو گیا رہا رہا ہیں وہ اس طرح بان گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے وان فال چیک بیلنس ہم نے یہاں پہ لکنا ہے وان فالچک بیلنس سو سب سے پہلے ہم نے یہاں چیک بیلنس کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ لکھوں گا وان ڈاٹ سو یہاں پہ ہم یہاں پہ اس کا بیلنس چیک کریں گے سو اسی طرح اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سیکنڈ پہ ٹو ڈاٹ ڈیپوزٹ ٹھیک ہے دو جو ہے وہ ڈیپوزٹ کرنے کے لیے ہے اور تھرڈ جو ہے وہ کس لیے ہے تھرڈ ہمارے پاس ویڈراؤ کرنے کے لیے ہے سو ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے سو ہم نے یہ کیا کر دیا ویڈراؤ کر دیا سو اس کے بعد ہمارے پاس جو فورت آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹرانسفر کے لیے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم نے فور لگا دیا اور اس کے بعد فیفت جو آپشن ہے وہ ہے ہم نے پروگرام کو ایکزٹ کرنے کے لیے ہم یہاں انٹر کریں گے فائیو سو گائز ہمارے پاس کچھ اس طرح کا مینیو بن گیا ہے پہلے ہم اس مینیو کو یہاں پہ کمپائل اور رن کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں سو ہمارے پاس یہ اس طرح کا انٹرفیس آ رہا ہے سو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے ڈو وائل لوپ یوز کرنی ہے وہ اس لیے کہ ڈو وائل جو لوپ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ فالز ہو جاتی ہے تگ بھی یہ آپ کو ایک مرتبہ اوٹ پوٹ لازمی شو کروائے گا سو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ڈو ڈو لکھا ہم نے اور یہاں پہ اس کی کیا ہوگی بارڈی یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کو ہم یہاں پہ جا کے کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے سو ہم نے اس کو کلوز کیا اور یہاں پہ کیا لکھیں گے وائل وائل لوپ لکھا اب اس کے اندر کنڈیشن لکھنی ہے تو کنڈیشن کے لیے کیا چاہیے ہم نے انٹ میں سے کسی ایک کو تو چوز کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک ویریابل لیں گے انٹ ٹائپ کا ہم نے لکھنا ہے انٹ اور یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے اپشن اپشن لکھنا ہے اور اپشن کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کو لکھنا ہے کہ وائل لوپ کے اندر اپشن اپشن ناٹ ایکول ٹو فائب یعنی یہ جو لوپ ہے تب تک چلتی رہے جب تک اپشن ہمارے پاس فائب نہیں آ جاتا اب یوزر جو ہے وہ انٹر کہاں کرے گا تو ہم یہاں پہ یوزر سے انٹر کرواتے ہیں اماؤنٹ کو یعنی اپشنز کو ہم یہاں یوزر سے ایڈ کرواتے ہیں یوزر یہاں پہ انٹر کرے گا سی آؤٹ بیک سلیش این بیک سلیش ٹی فور ٹیب اور یہاں پہ لکھے گا کہ پلیز چوز ان اپشن ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اپشن چوز کرنا ہے سو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سی ان کروا دینا ہے سو ہم یہاں لکھیں گے اپشن کی جو یوزر انٹر کرے گا وہ اپشن کے اندر سٹور ہو جائے گا سو جب یہاں پہ یوزر جو ہے اگر فائیو انٹر کر دے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہم یہاں لکھیں گے سسٹم سسٹم اور یہاں پیرنٹسیس اور اس کے اندر ہم لکھیں گے پاز ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا سو گائز ہمارے پاس مینیو بن چکا ہے اور اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پر یوزر سے ویری ایبل لیں گے اور کس کے لیے ایک ویری ایبل لیں گے بیلنس ایڈ کروانے کے لیے ایک ڈیپوزٹ کروانے کے لیے اور ایک ویڈرہ کروانے کے لیے سو سب سے پہلے ہم اوپر جا کر سو یہاں پر ہم ڈبل ڈیٹا ٹائپ کے ویری ایبل لیں گے ڈبل اور یہاں پہ ہم رکھیں گے بیلنس اس کے بعد ہمارے پاس یہاں ہے ڈیپوزٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ویڈرہ ٹھیک ہے یہ ہم نے تین ویریبل لے لیے اب اس کے بعد جب ہم نے بہت ساری کنڈیشنز ہوں ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سوچ کیس سوچ کیس ہم یہاں پہ لکھیں گے یہ مر پاس آپشن اور یہاں پہ اس کی باڈی بن جائے گی سو باڈی کے اندر ہم کیسز یوز کرتے ہیں تو فرسٹ کیس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فرسٹ کیس کے اندر لکھنا ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ کتنا ہے ہم یہاں کیا لکھیں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے سی آؤٹ اب اس کو یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں سی آؤٹ کو اور یہاں پہ نیکس لائن پہ بھی لکھ سکتے ہیں تو بیک سلیش این این بیک سلیش ٹی اور ہم اس کو یہاں سے کپی کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بار بار نہ لکھتے رہیں بلکہ اس کو ہم پیسٹ کرتے جائیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ یور بیلنس ایز سو ہم یہاں پہ بیلنس شو کروا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈالر کا سائن لکھ دیں گے سو اب ہمیں وہ شو کروا دے گا کہ آپ کا جو کرنٹ بیلنس ہے وہ کتنا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم اپنا بیلنس کا ویریبل لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم اینڈل کروا دیں گے تاکہ وہ کنٹرول جو ہے وہ نیکس لائن پہ چلا جائے سو گائز اس کے بعد ہم نے کیس ون کے بعد ہم نے یہاں پہ بریک کی سٹیٹمنٹ لازمی لکھنی ہے اگر ہم یہاں پہ نہیں لکھیں گے تو جو سیکنڈ کیس ہے وہ لازمی رن ہوگا سو اس کے بعد ہم سیکنڈ پہ کیا کرتے ہیں ہم سیکنڈ پہ اس کو کافی کر لیں کافی کو یہاں پہ ہم سیکنڈ میں پیس کر دیتے ہیں اس کو اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے کہ اماؤنٹ آپ کی کتنی ڈیپوزٹ کروانی ہے کیونکہ ہمارے پاس سیکنڈ آپش ہے نے وہ ڈیپوزیشن کے لئے ہے کہ ہم نے کتنی اماؤنٹ ڈیپوزٹ کروانی ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا کہ اماؤنٹ you want to ڈیپوزٹ سو اس میں ہم نے بتایا کہ آپ کتنی اماؤنٹ ڈیپوزٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ ویریابل لیں گے جس کے اندر ہم سین کروائیں گے ویلیو کو کہ آپ بتائیں کہ کتنی اماؤنٹ آپ ڈیپوزٹ کروانا چاہتے ہیں سو ہم یہاں پہ ڈیپوزٹ کا ویریبل لکھیں گے سو ہم نے یہاں پہ ڈیپوزٹ کا ویریبل لکھ لیا اب اس کے بعد ہم یہاں لکھیں گے بیلنس اور یہاں پلس ایکول ٹو اور یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے ڈیپوزٹ کہ آپ نے بیلنس کے اندر کتنی اماؤنٹ ڈیپوزٹ کی ہے اور اس کو ہم دوسری شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں وہ کیسے بیلنس اس ایکول ٹو بیلنس پلس ڈیپوزٹ ٹھیک ہے آپ نے اس شکل میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اب سیکنڈ میں ہم نے اس کو بیلنس ڈیپوزٹ کروا دیا اب ہم کیا کریں گے اس کو سی اوٹ کرائیں گے سی اوٹ اور ڈبل کٹیشن بیک سلیش این بیک سلیش تی اور یہاں پہ لکھیں گے یور کرنٹ بیلنس بیلنس اب یہاں پہ ہم شو کرائیں گے کہ آپ کا کرنٹ بیلنس کتنا ہے تو اب ہم یہاں لکھیں گے بیلنس ٹھیک ہے بیلنس ہم نے لکھا اور یہاں پہ کیا کریں گے اینڈل لکھ دیں گے تاکہ ہمیں وہ شو کروا دے کہ آپ کا اب کرنٹ جو بیلنس کتنا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے بریک لکھا دیں گے سو بریک لکھانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے ثرد کیس کی جانے بائیں گے تو ثرد کیس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم یہاں پہ اماؤنٹ شو کروا دیں گے کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ ویڈروہ کروانی ہے سو تھڈ کےش میں اندر ہم نے یہاں پے لکھنا ہے کہ آپ کتنی amount دل کروانا جاتے ہیں ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم یہاں پے لکھیں گے how much do you want to withdraw تر ڈ کےش میں ہم یہاں پہ لکھیں گے How much do you want to withdraw ہم نے یہاں پر یہ لکھ دینا ہے کہ آپ نے کتنی amount withdraw کروانی ہے ہم یہاں پہموند دیں گے کساں سے اس کے اندر कےحبے with ڈر کے اندر ٹھیک ہے اب یوزر اس کے اندر انٹر کرے گا سکر اس میں ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ جو ویڈراؤ کروانا ہے آپ نے اماؤنٹ کو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا بیلنس ہے وہ ہنٹر روپیز ہو اور آپ نے جو اماؤنٹ انٹر کی ہے ویڈراؤ کروانے کے لیے وہ آپ نے فائیو ہنٹر انٹر کی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم یہاں پہ اف کی کنڈیشن لگائیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے کہ جو بیلنس ہے وہ اگر کم ہے ویڈراؤ سے ٹھیک ہے جو آپ کا بیلنس ہے وہ کم ہے ویڈراؤ سے تو وہ ہمیں اپشن یہاں پہ میسے شو کروا دے یہاں پہ وہ ہمیں میسے شو کروا دے کہ جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہے تو ہم نے یہاں پہ شو کروا دینا ہے اس میسے شو اور اس کے بعد یہاں پہ انڈل لکھ دینا ہے تو گائز اس کے بعد ہم نے یہاں ایلس کی کنڈیشن لکھنی ہے اور ایلس کے اندر اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے تو وہ کیا کام کرے تو ہم نے سیم اسی طرح کام کرنا ہے جس طرح ہم نے بیلنس کے لئے کیا تھا اسی کو ہم کپی کر لیتے ہیں یہاں سے اور اسی کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے صرف یہ لگانا ہے کہ ہم نے کیونکہ اس کے اندر ڈیپوزٹ کیا تھا ہم یہاں کیا کریں گے ویڈراؤ کروائیں گے تو ہم یہاں کے لکھیں گے ویڈراؤ ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر وڈرو کروانا ہے تو ہم میناس لکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پر اور you're currently balance is ڈیٹ Bolsonaro تو ہم نے یہاں پر شو کروانا ہے کہ ہمارا currently جو balance ہے وڈرو کروانا کے بعد وہ ہمارے پاس اتنا بچ چکا ہے سو گائیز اس کے بعد ہم نے فورٹ آپشن دینیوز کرنا ہے تو فورٹ کیس ہم نے یہاں پر لگانا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سو گائیز فورٹ کے لئے ہم یہاں پر لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے پرنٹ کر دینا ہے سو اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے لاسٹ میں وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ڈیفالٹ کی کنیشن لگائیں گے اور وہ ڈیفالٹ کی کنیشن اس لیے لگائیں گے کیونکہ جو یوزر ہے اگر وہ فائیو انٹر کرے گا تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا وہاں پہ سٹاپ ہو جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ فائیو کے علاوہ یعنی آپ کا جو نمبر ہے آپشن میں اگر آپ فائیو کے علاوہ کوئی نمبر انٹر کریں گے تو وہ ہمیں آپشن شکرہ دے گا وہ ہمیں ایک میسیج شکرہ دے گا کہ آپ نے انویلڈ نمبر انٹر کیا ہے سو ہم یہاں پہ ایک میسیج لکھ دیں گے اور اس میسیج میں کیا ہوگا اس میسیج میں لکھا ہوگا کہ انویلڈ آپشن پلیز ٹرائے اگین سو یہ ہمارے پاس جو پروگرام تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے سو گائز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس پروگرام کو خود سے پریکٹس بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ ویڈیو کو دیکھ کر جہاں پہ ہم بیلنس کی جو ویلیو ہے وہ بھی فکس کر دیں گے سو بیلنس کو ہم ویلیو دیں گے وان ہنڈرڈ اور یہ جو ہے دیفالٹ ویلیو ہے سو یہ ہمارے پاس جو بیلنس ہے وہ دیفالٹ ہے اور یہاں پہ اب ہم پروگرام کو کمپائلٹ رن کر کے دیکھتے ہیں سو آپ دیکھیں کہ میں نے کتر وان ہنڈر کروں گا یہ بیلنس چیک کرے گا یہ میرے پاس وان ہنڈرڈ بیلنس ہے بائی ڈیفالٹ اور جو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس دیپوزٹ تو کتنی اماؤنٹ آپ بھی دیپوزٹ کرنا جاتے ہیں وان ہنڈرڈ ڈالر سو اب ہمارے پاس ایٹی ڈالر بچ چکے ہیں اور اس کے بعد فورتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹرانسفر کے لیے اور فورتھ کے اندر دیس سرویس اس کے بعد فیفت نمبر ہے وہ ہمارے پاس پروگرام کو ٹرمینٹ کرنے کے لیے ہے اور اگر میں مثال کے طور پر ایٹ یا سیونتھ انٹر کرتا ہوں تو وہ ہمیں میسے چھوکرا دے گا کہ ان ویلیڈ اپشن پلیز ٹرائے اگین تو اب میں فائیو انٹر کرتا ہوں تو یہ میرے پروگرام کو ٹرمینٹ کر دے گا سو گائز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے آپ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ